بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں قاری عبد المتین فجزی آپ لوگوں کے سامنے تجوید کا اگلا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں نون ساکن اور تنوین کے قوائد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یاسر اور انس دونوں طلبہ موجود ہیں آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور ہر ایک قائدے کی مثالوں کو بھی آپ سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں آج کا ہمارا درس ہے نون ساکن اور تنوین کے قوائد جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں جزم یا سکون دونوں ایک ہی چیز ہے جزم والے حرف یا سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین ان کی آواز ادائیگی کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی ہے لیکن یہ دونوں لکھنے میں مختلف ہیں نون ساکن کلمے کے آخر میں درمیان میں آتا ہے اور تنوین نون ساکن کلمے کے شروع میں نہیں آتا کیونکہ کوئی بھی ساکن حرف شروع میں نہیں آتا تو اس لئے نون ساکن بھی نہیں آئے گا تو نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے اور تنوین کلمے کے صرف آخر میں آتی ہے نون ساکن وقف اور وصل یعنی رکنے کی حالت میں یا ملانے کی حالت میں دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے تنوین صرف وصل کی حالت میں یعنی ملا اگر پڑھنے کی صورت میں پڑھی جاتی ہے ورنہ ساکن ہو جاتی ہے وقف کی حالت میں اور دو زبر کی تنوین بدل جاتی ہے علف سے دھیان رکھنا اس کو نون ساکن وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے اور تنوین صرف وصل میں پڑی جاتی ہے وقف میں نہیں پڑی جاتی ہے نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں اظہار ادغام اقلاب اور اخفاء اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہہ عینحہ غینخہ میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون نون ساکن کو ظاہر کر کے فوراں آگے بڑھیں گے غنہ کے لیے نہیں ٹھہریں گے یہ لفظ احتیاطاً ان کو بتایا گیا ہے تاقید کے لیے فوراں آگے بڑھیں گے بول دیا تو اتنا ہی کافی تھا لیکن احتیاطاً اس کو کہا گیا ہے کہ غنہ کے لیے نہیں ٹھہریں گے کیونکہ اگر وہاں پر ہم ذرا بھی دیر رکھ گئے تو غنہ ہو جائے گا تو اس لیے اس بات کو احتیاط کرنا ہے اظہار کے ادائیگی کے وقت تو نون نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے فوراں آگے بڑھیں گے اور غنہ کے لیے نہیں ٹھہریں گے اب یہاں پر ہم نے ہر حرف کی الگ الگ مثال تیار کر رکھی ہے پہلے حمزہ کی مثال دیں گے جیسے نون ساکن کے بعد پہلے مثال دیں گے پھر تنوین کے بعد اسی طریقے سے دوسری حرف کی بھی مثال پہلے نون ساکن کی پھر تنوین کی اس طریقے سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پہلے حمزہ کی مثال نون ساکن کے ساتھ من آمانا من آمانا آپ پڑھئے من آمانا آپ پڑھئے من آمانا عذابن علیمہ عذابن علیمہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں عذابن یہاں پر آواز رکھ گئے یہ فوراں نون ظاہر کر کے اور آگے بڑھ جا رہے ہیں عذابن اگر رکھ گئے تو خنہ ہو جائے گا اس کو دھیان رکھنا ہے ہے نا عذابن علیمہ آپ پڑھئے عذابن علیمہ عین ساتھ میں نکالی ہے عذابن علیمہ آپ پڑھئے عذابن علیمہ عین عین عذابن علیمہ اب حا کی مثال من حلک من حلک فریق حدہ فریق حدہ آپ پڑھئے من حلک من حلک دوسری مثال آپ پڑھئے فریق حدہ 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 نون ساکین کے ساتھ من عمیل من عمیل شیئن علیم یہ تنوین کی مثال شیئن علیم حا کی مثال نون ساکین کے بعد من حکیم من حکیم عزیز حکیم عزیز حکیم دونوں کے اظہار ہو رہے ہیں تنوین کے ساتھ اور نون ساکین کے ساتھ غین کی مثال من غلن من غلن آپ پڑھے ہیں من غلن من غلن من غلن من غلن من غلن عزیز غفور عزیز غفور یہاں پر کون سا قیدہ ہو رہا ہے تنوین تنوین ہے کون سا قیدہ ہو رہا ہے ہم کون سا قیدہ پڑھ رہے ہیں ازہار کا ازہار کا دھیان رکھئے کون سا قیدہ چل رہا ہے ازہار کا قیدہ ہے عزیز غفور خوا کی مثال من خوف من خوف آپ پڑھئے من خوف وہاں پر رکھنگ نہیں من خوف من خوف نارن خالدہ نارن خالدہ نارن خالدہ نارن خالدہ اس طریقے سے اور بھی مثالیں انشاءاللہ بہت زیادہ ملیں گے قرآن مجید میں ابھی ایک ایک مثالیں ہیں ایک ایک حرف کی تنوین کے ساتھ اور نون ساکن کے ساتھ آپ کو بتائی گئی اب دوسرا قیدہ ہے ادغام اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے ادغام ادغام جو ہے اس کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا یعنی اس سے معلوم ہوا کہ دو حرف ملا کر ادغام ہوتا ہے پہلا حرف جس کو ملاتے ہیں اس کو مدغم کہتے ہیں اور جس میں ملاتے ہیں اس کو مدغم فی کہتے ہیں پہلا حرف مدغم اور دوسرا حرف مدغم فی کہتے ہیں ادغام کے لئے شرط ہے کہ مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں پہلی شرط کیا ہے ادغام کے لئے مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں اور دوسری شرط ہے مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو تو دونوں شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ادغام نہیں ہوگا مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو یعنی پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو تب ہی ادغام ہوگا اور دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں جب ہی ادغام ہوگا ایک چیز یہاں سمجھنا ہے کہ جب ادغام ہوتا ہے تو پہلا حرف یعنی جو مدغم ہوتا ہے وہ لکھا رہتا ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں ہم بعد والا حرف مشدد ہو جاتا ہے پہلا حرف ساکن جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا بلکہ دوسرا حرف ادغام میں جو اس کو متغمفی کہتے ہیں وہ مشدد ہو جاتا ہے تو ادغام کی پہچان یہی ہے کہ پہلا حرف نہیں پڑھا جاتا دوسرا حرف مشدد پڑھا جاتا ہے پہلا حرف موجود ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ دوسرا حرف اس کے وجہ مشدد ہو جاتا ہے تو اس کو ادغام کہتے ہیں اس کو ملانا کہتے ہیں حروب کو مثال کے طور پر میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں ایک کپ میں ہم نے کالی چاہ لیا اور دوسرے کپ میں ہم نے دودھ لیا ہم نے دودھ کو کالی چاہ والے کپ میں ڈال دیا تو اس کے بعد اس کو جو ملانے کے بعد جو چیز تیار ہوئی اس کو ہم کیا بولیں گے مدغم فی مدغم چاہ کے اندر دودھ ملائے تو کیا بولیں گے اس کو مکس اس کو بھی چاہ ہی بولیں گے چاہ دھیان لکھنا اس کو دودھ کو ہم کالی چائے میں ملا دیا ہے تو ابھی چائے ہی بولیں گے اگرچہ کہ اس میں دودھ ہے اس کو دودھ نہیں بولیں گے ہم اسی طریقے سے مدگم جب ملا دیا ہے ہم دوسری حرف میں تو مدگم اگرچہ کہ موجود ہے وہاں لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا جس طریقے سے دودھ چائے میں ملانے کے بعد دودھ اس کے اندر موجود ہے لیکن ہم اس کو دودھ نہیں بول سکتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں چائے ہی بولیں گے اس کو اسی طریقے سے مدگم اور مدگم فی دونوں میں یہی فرق ہے مدگم پڑا نہیں جائے گا اور مدگم فی مشدد ہو جاتا ہے تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ یرملون چھے حروف ہیں یا را میم لام واو نون تو اس میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا ادغام کی دو قسمیں ہیں ادغام باغ غنہ اور ادغام بلا غنہ باغ غنہ یعنی غنہ کے ساتھ اور بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے جو ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ادغام باغ غنہ کہتے ہیں اور بغیر غنہ کے جو ادغام ہوتا ہے اس میں ادغام بلا غنہ کہتے ہیں ادغام باغ غنہ کو ادغام ناقش بھی کہتے ہیں نون ساکین یا تنوین کے بعد یا واؤ میم نون اس کا مجموع ہے یو اومن ہے نا ان چار حرپوں میں سے کوئی بھی حرپ آئے گا تو ادغام باق انہ ہوگا چار حرپوں میں پہلے یا کی مثال لیں گے ہم جیسے من یعمل من یعمل آپ پڑھئے من یعمل حسابا یسیر آپ پڑھئے حسابا یسیر سوال واؤ کی مثال ہے پہلے نون ساکن کے ساتھ بعد میں تنوین کے ساتھ دھیان رکھنا ہے اس کو آپ پڑھئے حسناتا واؤ کینا یہاں پر بھی تنوین کے بعد وہاں آیا ہے ادغام باق انہ کا حسناتا واؤ کینا پڑھئے حسناتا واؤ کینا سوال میم کے مثال مماری جن مماری جن آپ پڑھئے مماری جن اصل میں مماری جن ہے لیکن نون وہاں لکھا ہے لیکن نون کو پڑھیں گے نہیں نون میم میں مل گیا ہے مدغم ہو گیا ہے تو مماری جن عذابا مہینہ آپ پڑھئے عذابا مہینہ ناظرین دھیان دیں گے عذابا مہینہ تھا تو تنوین کا نون میم کے اندر مدغم ہو گیا ہے تو اس لیے یہاں پر ادغام باق انہ ہوگا غنہ کے ساتھ عذابا مہینہ من نصیر نون کی مثال ہے من نصیر تو یہاں پر من نصیر میں غنہ کریں گے ادغام کا من نصیر عاملت ناصیبہ عاملت ناصیبہ یہ ہے ادغام باق انہ دوسری اس کی قسم ہے ادغام کی ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تام نون ساکن یہاں تنوین کے بعد لام اور را دو حرف ہیں اس میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی بغیر غنہ کے ادغام ہوگا اس کو ادغام بے غنہ بھی کہتے ہیں لوگ ادغام بغیر غنہ ادغام بے غنہ ادغام بلا غنہ ادغام تام تو نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را یہ دو حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا جیسے مِن ربی کا مِن ربی کا مِن ربی کا اصل میں کہتا مِن ربی کا تھا لیکن نون کو را میں ملا دیا اور غنہ نہیں ہوگا اس لئے مِن ربی کا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ شوات اس کے بعد لام مل لے دنکا مل لے دنکا مل لے دنکا مآب اللابسین مآب اللابسین لابسین لابسین مآبن تنوین تھی وہاں پر اس میں ملا دیا گیا ہے لام کے اندر مآب اللابسین مآب اللابسین شاہ بات یہاں پر اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد واو یا ایک ہی کلمے میں آئے تو اظہار ہوگا یہاں پر دھیان رکھنا ہے واو اور یا غروف ادغام باغنہ ہیں لیکن اگر یہ ایک کلمے میں آئیں گے تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا کیونکہ ادغام کے لئے ہم نے کہا تھا شرط ہے دونوں الگ الگ کلمے میں ہونا چاہیے مدگم اور مدگم پی تو جیسے قنوان یہاں دیکھئے ایک ہی کلمہ ہے نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے ان چاروں حرفوں میں دیکھئے نون ساکن کے بعد حروف ادغام جو ہے اسی کلمہ میں ہے قرآن مجید میں یہ چار کلمات آئے ہیں ان میں ادغام کی بجائے اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اظہار مطلق اظہار مطلق قرآن مجید میں بعض صورتیں حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں حروف مقتعات ہم نے پڑھا ہے الف لام میم صاد قوف یہ تمام حروف مقتعات ہیں تو بعض صورتیں حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں حروف مقتعات میں اگر نون ساکن کے بعد واو آتا ہے تو وہاں پر بھی ادغام کی بجائے اظہار ہوگا جیسے نون نون والقلم بولی ہے نون والقلم نون والقلم نہیں بولیں گے نون والقلم نون والقلم یاسین والقرآن یاسین والقرآن 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 شاباز اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے قلب کا یعنی اقلاب قلب کے مانے بدلنے کے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف پہ با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے مِم بَعْدِ مِم بَعْدِ مَم بَخِلَ مَم بَخِلَ عَلِيمٌ بِمَا عَلِيمٌ عَلِيمٌ بِمَا عَلِيمٌ عَلِيمٌ بِمَا عَلِيمٌ بِمَا خَبِيرٌ بَصِيرٌ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ہاں وغیرہ تو یہ ہوا اقلاب کی مثال چوتھا قاعدہ اخفہ اخفہ کہتے ہیں چھپانے کو نون ساکن یا تنوین کے بعد مجموع حروف دیا ہے سَتُّ جِزَا صَدُّ كَفِثْقِنْ زُوتَ دِن شُد اس میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن کو بعد والے حرف میں اس طرح چھپائیں گے کہ نہ اظہار ہوگا نہ ادغام بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک حالت غنہ کے ساتھ ہوگی یعنی نون کے مخلق پر زبان بھی نہیں لگے گی اور نون ظاہر کر کے اس پر رکیں گے بھی نہیں نون کے مخلق پر زبان لگے گی تو نون ظاہر ہو جائے گا تو اس کا دھیان رکھیں گے ہم اس کو اگر ہم کو مجموعہ نہیں آ دے تو ہم اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یرملونہ اور با ان کے ہم قائدے پر چکے ہیں حروف حلقی یرملونہ اور با ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفہ ہوگا یعنی نون ساکن کو بعد والے حرف میں اس طرح چھپائیں گے کہ نہ اظہار ہوگا نہ ادغام بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک حالت غنہ کے ساتھ ہوگی اور اس بات کا خیار رہے کہ زبان کی نوک نون کے مخلق سے جدہ رہے گی تاکہ نون کا اخفہ درست ہو یعنی تاکہ نون چھپ سکے اچھے طریقے سے مطلن میو سجیل میو سجیل لیالی سویہ لیالی سویہ میو تحتیہ میو تحتیہ جنناتی تجری جنناتی تجری یہاں پہ ذہن دیں گے یہاں پہ نون ہم چھپا رہے ہیں ناظرین دھیان دیں گے آپ پڑھئے رطبا جنیا من زقوم غلاما زکیہ غلامان نہیں پڑھیں گے غلاما زکیہ من صلصال من صلصال نون کو اچھے طریقے سے چھپائیں گے دھیان رکھنا ہے اور آواز ناک میں لے کے جائیں گے غنہ کی آواز قوما صالحین اندعو آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے من کانا ناصیت من قیمہ من ضل من ضل مائشتا ضنکا مائشتا ضنکا قوما طاغین قوما طاغین آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے من طین من شئی من شئی نبات شد نبات شد شیئے بات طعاما ذا غصة طعاما ذا غصة 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 یہ ہوئے تمام حروب اخفہ کی مثال جس میں نون کو ہم چھپاتے ہیں اور ایک علیب کے برابر آواز ناک میں لے جاتے ہیں خیشوم میں اس میں نون کو ظاہر نہیں کرتے دھیان رکھنا ہے نون کو چھپا کر بعد والے حرف میں نہ اظہار ہوگا نہ اتغام اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے تنوین کے اندر ایک قائدہ اور آتا ہے اظہار اتغام اقلاب اخفہ کے علاوہ نون قطنی حمزہ وصل کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں نون قطنی پڑھتے وقت ہمیشہ اس کے نیچے زیر کی حرکت لگائی جاتی ہے نون قطنی کا قائدہ یہ ہے تنوین کے بعد والا حرف ساکن ہو یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع ہوں کیوں کہ تنوین کا نون یہ بھی ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہوگا تو دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہوں گے تو عربی کا قائدہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھیں گے اب ظاہر سے بات ہے وہاں پر زیر کس کو دینا ہے تنوین تو دو زبر کی طرح لکھی ہوتی ہے تو اس لیے پہچان کے لیے وہاں پر تنوین کے نیچے چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں اور اس کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے اس کو نون قتنی کہتے ہیں تنوین کے بعد والا حلف جس ساکن ہو یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع ہوں گے تو پہلے ساکن کو یعنی تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھنا ہے اس کے لیے چھوٹا سا نون لکھتے ہیں اسے نون قتنی کہتے ہیں جیسے خائرن اور الوسیہ خائرن پر دو زبر کی تنوین ہے الوسیہ پر لام ساکن ہے تو جب دونوں کو پڑھنا ہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے تو خائرن کی جو تنوین ہے اس کے وہاں پر چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں اور اس کو زیر دے کر ملاتے ہیں خائرن الوسیت خائرن الوسیت اس طرح سے پڑھتے ہیں دوسری مثال ہے دو زیر کی تنوین ہے نون کے نیچے اور اللتی میں مشدد ہے لام تو دونوں کو تنوین کو اور لام کو ملانا محال ہے اس لیے تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں پہلے چھوٹا سا نون لکھ کر تو اس کو ملائیں گا تو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے تو اس کو نون قتنی کہتے ہیں اس کو قائدے کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے اس کے بعد ہے غنہ کاملہ چونکہ نون اور میم کا اس سے تعلق ہے غنہ کا تعلق بھی نون ساکن اور تنوین میں ہے تو غنہ کاملہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم کو دھیان دینا ہے غنہ کاملہ جب نون اور میم مشدد ہو تو غنہ کاملہ ہوگا یعنی ایک علیب کے برابر آواز خیشوم میں لے جانے کے ساتھ ساتھ نون اور میم کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے یوں تو غنہ ادغام میں بھی ہوتا ہے اخفہ میں بھی ہوتا ہے اقلاب میں بھی ہوتا ہے لیکن جس غنہ میں نون اور میم ساتھ میں ادا ہوتے ہیں یعنی نون اور میم کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غنہ ہوتا ہے تو اس کو کامل غنہ یعنی غنہ کاملہ اس کا نام اسی لئے پڑھا ہے تو اس کو غنہ کاملہ کہتے ہیں جب نون اور میم مشدد ہو جیسے تو یہاں پر ناظرین ہمارا نون ساکن اور تنوین کا قائدہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم میم ساکن کے قائدے سے آگے شروع کریں گے تو جب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی